بسم اللہ الرحمن الرحیم سوف اور شکر ملا کر رات کو سونے سے قبل کھا لینے سے آنکھوں کی بنائی تیز ہو جائے گی تین لیٹر پانی روزانہ پی لینے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی ایک عبدود روزانہ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ایک لیمون روزانہ کھانے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی انجیر کم از کم تین عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوگی دودھ میں حلدی ڈال کر ہاتھ اور چہرے پر مسئل دو ہاتھ اور چہرہ گورے ہو چائیں گے حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگریوں کی مالش کر لیا کریں حاملہ عورت کھانے میں زیادہ قدو استعمال کریں جوک آٹے کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے معامل ہے جوک آٹا ناشتے میں استعمال کرنے سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے توری گرمیوں کی رب کی خاص نعمت ہے توری قبض کو دور کرتی ہے پشاپ کھولتی ہے گرمی اور برگم دور کرنے کے لیے پھلی بہترین سبزی ہے اور ناظرین عام میں بیس سے زیادہ وٹامینز اور مادنیات پائے جاتے ہیں جب بھی کوئی کانٹا چکتا ہے یا زخم ہوتا ہے اس پر مہندی کا استعمال کیا جائے نہارمی اس پرگول کا چھلکا پینے سے بدن کی فالتو چرپی پگل جاتی ہے کھانے کے بعد سگرہ نوشی کرنا بدن کو سخت نقصان پہنچاتا ہے پیٹ میں درد ہو تو کالا نمک تھوڑی سے مقدار میں نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں فوری آرام آئے گا سگن کو گلو کرنے کے لیے بیسن کا پوڈر چہرے پر لگا لیں اور سونے سے پہلے چہرے کو دھو لیں بادام کا دودھ پیئیں یہ ویٹامنٹ ڈی اور ای حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے کان کا درد بہت تکلیف دے ہوتا ہے سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں انہائیت مفید ہے سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالنے فاقہ ہوگا گرم پانی میں لیمون چھوڑ کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو چاہتا ہے مونک پلی کے ساتھ کھوڑ کھانا کمزوری دور کرنے کے لیے لا جواب ہے سبت چائے وزن کو بڑھنے سے روکتی ہے اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو فاسٹ فوڈ سے پریس کریں فاسٹ فوڈ جگر کے لیے بہت نقصان دے ہے ہرے پتے والی سبزیاں اور پیلے پھل بچوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اور بنائی کو تیز کرتے ہیں عاملے سے بدن میں بہت جلدی توانہ آ جاتی ہے فٹ رہنے کے لیے روزانہ دس بارہ گلاس پانی پیو اس کے علاوہ جلدی سویا کرو آٹھ گھنٹے کی نید پوری کیا کرو روزانہ کم از کم بیس منٹ ورزش کرنی چاہیے لیمو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور جلد کو صاف رکھتا ہے پتھری کا مریض چاول ہر گزمت کھائیں سبز علیچی سینے کی چلن میں بہت مفید ہے بارہ گرام گیہوں کی رات اتنے شید میں ملا کر چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی بہت مضبوطی سے جڑ جاتی ہے کیلے کا استعمال فالج کے خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے خون کو صاف کرنا ہے تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بگو کر رکھ لیں اور صبح نہار مو روزانہ پیتے رہیں خون صاف ہو جائے گا دانتوں میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو تھوڑی سی ہینگ لے کر درد والی جگہ پر رکھ دو درد سے فوری آرام آ جائے گا گر میں پیلے رنگ کی لٹ چلانے سے نظر کمزور ہوتی ہے سائیکل کی سواری کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا سوہانجنہ کی سبزی پکانے سے پشاپ پیلا نہیں آتا بیر کھاؤ گردے میں پتری نہیں بنے گی سیپ کھانے سے خون گاڑا نہیں ہو پائے گا اور دل کی صحت میں زافہ ہو گا مصری کھانے سے بال کمزور نہیں ہوتے سرخ پیاس کھانے سے مردوں کی جوانی ایک جگہ پر رکھ جاتی ہیں پیلے رنگ کے بیر کھا لینے سے مرد کی طاقت سو سال تک ایک جیسی رہتی ہے جو دودھ میں گھڑ ڈال کر پیتا ہے جان لو اس کی طاقت عام انسان سے زیادہ ہے سونف دودھ میں شامل کر کے پی لو آپ کی اکل کبھی کسی موڑ پر دھوکھا نہیں کھائے گی زبان پر لسن لگانے سے آپ کے موہ پر چھالے نہیں نکلیں گے آنکھیں پیلی ہو جائیں تو دودھ پی کر اوپر سے گوند کتیرہ کھا لو آنکھیں سفید ہو جائیں گی کچھے گوپی کھانے سے دل مضبوط ہوگا اور یہ دورہ پڑھنے سے روکتی ہیں پخانہ کر کے فوری روٹی مت کھایا کرو ورنہ بوا سیر ہو جائے گی سونے سے پہلے کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے لوکی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی لوکی فشار خون کے لیے فائدہ مند ہے اس کے علاوہ لوکی بخار اور کھانسی میں بہت مفید ہے لوکی کا جوس حرارت اور پیاس میں تسکین بخشتا ہے لیمو کا ثابت بیز نگل لینے سے پینڈیکس دور ہو سکتا ہے جب تک بیت الخلا نہ جاؤ سونے کے لیے بستر بڑھ مت جاؤ موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھو روزانہ پانچ دانے بادام کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے پیٹ درد کی حالت میں کوفی پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو چاہتا ہے آلو کم سے کم استعمال کریں اس کے اندر موجود کاربو ہائیڈریٹ مٹاپے کا باعث ہے لسن کا پانی کارٹن پر لگا کر دارد کے سراغ میں رکھ لیں انشاءاللہ دو منٹ میں دارد کا درد ختم ہو جائے گا دین میں پانی زیادہ پینے سے پٹھوں کا درد اور کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اپنے دماغ کو بہتر رکھنے کے لیے آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں اپنے دل کو ہمیشہ تاندرست رکھنے کے لیے نمک اور چکنائے کا استعمال کم کر دیں آلو بخارہ طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے کیلہ کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیئیں اس سے بلگم پیدا ہوتا ہے بلیک بیری خون پیدا کرتا ہے شہد میں کالی میرز ملا کر کھانے سے کھانسی دور ہوتی ہے آواز بیٹھ جائے تو درک کے رس میں شہد ملا کر چاٹ لیں انسان زندگی میں ہارتا تب بھی ہے جب اس کے اپنے منافق نکلیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں تھنڈی زمین پر رکھیں شام پانچ بجے کے بعد بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو بدینے کا استعمال کریں بچھو چھے دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور خورا کے بغیر ایک سال تک گزارہ کر سکتا ہے پانی کا استعمال صبح کو زیادہ اور شام کو کم کر دیں کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے اعلیٰ درجے کا ایک سیب بغیر چھلے کھا لیں تو چند روز میں دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو چائے گی روزانہ سبت چائے پینے والوں کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ کم ہوتا ہے روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے عام یاد داشت کو کمزور نہیں ہونے دیتا روزانہ ایک پیالی خوبانی کھانے سے خون کی کمی پوری ہو چاہتی ہے پستہ گردوں کو ساف رکھتا ہے کوفی پینے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے دات کے وقت کھانا نقصان دے ہے لیمو کا استعمال لنگت نہیں کھارتا ہے عدویات کا استعمال ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں نیم گرم دودھ پینے سے چکر آنا بند ہو چاہتے ہیں دماغیں خشکی ختم ہو چاہتی ہیں بات بات پر غصہ نہیں آتا تمام پھلوں اور سبزیوں کے نسبت سبز مرچ میں وٹامن سی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں خجور کو ناشتے میں کھاؤ تاں کہ تمہارے اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو چاہے بکری کا دودھ خلق کے زخموں اور خوشک کھانسی کے لیے مفید ہے اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے گنے کا رس کینسر کے خطرات کو دور کرتا ہے زیابتیس کے مریض بھی آسانی سے پی سکتے ہیں اگر اپنے مسانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں پیاس کا استعمال کریں کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتوں کو کھو دیتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفاہ ہے تو وہ اپنے بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ ورزش کرنے سے انسان دبلہ نہیں ہوتا سیاہ مرچیں روگن جیتون میں ملا کر لکوا کے مقام پر لیپ کرنے سے بہت جلدہ رام آ جاتا ہے مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خموشی اختیار کرو جس گھر میں سفید مرگا ہوگا وہاں جادو نہیں ہوگا اور شیطان اس گھر سے دور رہے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں شکریہ